اور جب اللہ تعالیٰ جنت میں سب سے پہلے اپنا دیدار کرائے گا سب کو جنت میں بھائیو یہ تو کوئی زندگی کوئی نہیں ہے جب مال جمع ہوتا ہے تو موت آ چکی ہوتی ہے آپ لوگ یہاں ہجرت کر کے آئے بنتے بنتے کچھ بنے تو موت دستک دینے لگی گھٹنے درد کرنے لگے آنکھوں پہ چشمیں چڑھ گئے سوٹیاں ہاتھ میں آگئیں جب مال سے نفع اٹھانے کا وقت ہے تو موت سر پہ آگئی یہاں کہ ہر انسان اس مشکل میں گرفتار ہے جب اپنی دنیا سے کمانے کا حاصل کرنے کا وقت آتے تو موت دستک دے رہی ہوتی ہے اور موت تھوڑا پیچھے ہڑ جائے تو بڑھاپا تنگ کرنے آ جاتا ہے بیماریاں تنگ کرنے آ جاتی ہیں پریشانی اثر پہ آ جاتی ہیں موت کے بعد اگر اللہ راضی ہو گیا تو جنت کی زندگی شروع ہونے والی ہے جنت کی زندگی شروع ہونے والی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو ویلکم کرے گا جنت والوں کو وہ یہ نہیں کہے گا میرے ایمان والے آگئے تحجد والے آگئے نماز ہی آگئے پوری تفصیل سنو اللہ تعالیٰ جب جنت میں بٹھا دے گا جنتی مرد جنتی عورت ہمارے ابب اور امہ کا قد کتنا تھا کچھ بتائے ایک سو تیس فٹ کتنا ہے ایک سو تیس فٹ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت تھے سنا ہے نا یہ بہت کم مرد عورتوں کو پتا ہوگا کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت کون تھا وہ حضرت حووہ حضرت حووہ حضرت حووہ ایک سو تیس فٹ کی امہ تھی ایک سو تیس فٹ کے اببہ تھی پھر ٹائم کے ساتھ گزرتے گزرتے ہم چھوٹے ہوتے 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 یہاں تک آگئے ہیں آگے چل کے اور نیچے ہو جائیں گے جنت میں یہ قد واپس اللہ دے دے گا جو ہمارے ملک کا کلچر جنہیں یاد ہے انہیں یادوں کا ایک قوم ہوتی ہے مراسی بتا ہے نا مراسی سنا بڑی نازک قوم ہوتی صرف زبان کی روٹی کھاتے ہیں کم کم کو نہیں کر دے تو زمیدار نے مراسی کے ذمہ لگا یہ میرا گھوڑا اس کی مالش کا وہ گھوڑے کی مالش مشکل کام ہے وہ شروع ہو گیا جب زمیدار گھر گیا وہ سو گیا وہ سویا تو چور گھوڑا کھول کے لے گئے جب صبح اس کی آنگ کھلی تو گھوڑا غائب تھا تو اس نے کہا لے بھی مارے گئے آج میری خیر نہیں وہ گھر گیا خرگوش لاکے باندھ کے مالش شروع کر دی جب تھوڑے وقت زمیدار باہر نکلا اس نے کہا میرا گھوڑا کی دیکھیں یہ آئے گھوڑتا ہے اس نے کہا تیرا ستیہ ناز ہوئے گھوڑا ہے وہی تو خرگوش ہے سہیں گھوڑا ہے ساری آتھ مالش کی تھی یہ تھے گھس 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 گھتے آئے آکھل ہوتا ہے ہمارے ہممہ اببہ تھے ایک سو تیس فٹ پیسے آف ٹائم گستے 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 یہ ہمارے قد آگئے جنت میں پھر اللہ واپس کرے گا ایک سو تیس فٹ ایک عرب نوجوان کہنے لے گا اتنے قد کی کیا ضرورت ہے ہمیں اتنا ہی کافی ہے میں نے کہا تو یہ پتا ہے جنت کی کھجور کتنی لمبی ہے کھجور درخت نہیں پھل دانا نہیں میں نے کہا جنت کی کھجور پچیس فٹ لمبی ہے دانا پچیس فٹ کا ایک دانا ہے وَتَمْرَتُوْهَا اسْنَا عَشَرَا تِرَعَن تُو ہے پانچ فٹ تُو کھجور کے نیچے سے گزرا اوپر سے ایک دانا تیرے سر کے اوپر گرا تُو تا وچے مر جاؤنا پھر مصورات سے معذرت کے ساتھ جنت کی حور کا قد ہے ایک سو تیس فٹ اور تُو گیا پانچ فٹ وہ تُو جو جائے میں ڈال لے گی پھر پوچھے میرا حزبنڈ کھدر گیا ہے اور وہ جو لباس پہنتی ہے لباس وہ تین میل کے ریڈیس میں گھومتا ہے تین میل تین مائل تری مائل کے ریڈیس میں اس کا لباس گھومتا ہے کسے ایک وہ جج پا کے انہیں بھول جاؤنی کا حزبنڈ گیا کی دے لہٰذا تمہیں بھی ایک سو تیس فٹ کرے گا ان کو بھی ایک سو تیس فٹ کرے گا اور وہ جنت کی لڑکیاں تو پہلے ایک سو تیس فٹ ہیں ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا ایمان والی عورت کا آپ نے کہا ایمان والی عورت کا کہو کیوں جنت کی عورت نماز نہیں پڑھتی ایمان والی عورت نماز پڑھتی ہے جنت کی عورت روزہ نہیں رکھتی ایمان والی عورت روزہ رکھتی ہے جنت کی عورت عبادت نہیں کرتی ایمان والی عورت عبادت کرتی ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی عورتوں سے عالی مقام نصیب فرمائے گا اور ایمان والی عورت جنت کی عورت سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہو جائے گی ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت